وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ یہ رعایت بھی اس لیے باقی رکھی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا اور یہ آپ گوڑوٹ کیجئے گا ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ٹکڑے کا بلکل حق ادا نہیں کرتے بخار ہے ایک ستین ہے نہیں یہ روضہ تو میں نہیں چھوڑا روضہ رکھوں گا بھائی تمہیں اللہ کی منشاہ کے خلاف کر رہے ہو اللہ کے بندے ہمیں معلوم ہے اگر سفر میں نماز کی جو ہے وہ قصر کرنے کی اجازت ہے تو فقہ حلفی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوئی ہوئی نہیں نماز اللہ نے تمہیں ایک رعایت دی ہے تم گویا کہ اپنے آپ کو اس رعایت سے بالہ تر سمجھ رہے ہو یہ تکمر ہے اللہ نے رعایت دی ہے تو اسے فائدہ اٹھاؤ لیکن بدخسمتی سے روضہ کے معاملے میں یہ کوئی نہیں کہتا ایک مرتبہ سفر پہ تھے حضور کسی جہاد میں اور وہاں پر جن لوگوں نے روضہ رکھا ہوا تھا ان میں سے بعض کو جو ہے وہ بہوشی تاری ہوگئے گھنگشی کھا کے گر پڑے تو حضور کو جو پتہ لگا کہ اس وجہ سے ہے تو آپ نے فرمایا روزے میں یہ سفر میں روضہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے یہ شاید اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو سفر میں بھی روضہ نہیں چھوڑا ہے تو یہ جو ہے ایک بڑی شخصیت کی اسطلاح ہے مولانا محدودی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ تقوی کا حیضہ ہے تقوی نہیں ہے یہ تقوی کا حیضہ ہے یہ اور یہ کہ تمہیں تعداد اب پوری کرنی ہوگی تو انتیس پورے کرنے ہوں گے تیس ہوئے سے تو تیس پورے کرنے ہوں گے عدت من ایام اخر